جو فیصلہ آج قومی سلامتی کی میٹنگ میں ہوا قومنٹ کی رٹ کو امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا اور جہاں تک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شاید آج شام بھی ہوں میں اور نور الحق قادری صاحب اس میں شریک ہیں حکومت کی طرف سے اور ہم نے کل رینجرز کو آرٹیکل ون فورٹی سیون کے تحت پنجاب میں پولیس کو رینجرز کے مطاعت کر دی ہے اور یہ پنجاب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ انہیں کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور ان کو سیکشن فائیو کے ایٹی اے انٹی ٹیررس ایکٹ کے نائنٹی سیون کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے تیہ ہو پائیں اور وہ لوگ جو بارہ رویہ الاول کے دن سے تاریخ مجھے اس دن یاد نہیں جب انہوں نے جشن عید ملاد و نبی کے جنوس کو بعد میں دھرنے میں تبدیل کیا یہ ساری جیٹی روڈ اس کے لوگ اور اس کے کاروبار کے لوگ سکول کالج ایمبلنس سے سب متاثر ہیں دو پولیس والے اب اور دو لاہور میں چار پولیس والے شہید ہو گئے ہیں اور اسی سے زیادہ پولیس والوں کو گونیاں لگی ہیں زخمی ہیں جس میں چھے سے آٹھ کی حالت کرٹیکل ہے یہ ایک ایسا مرلہ ہے جو سارے قوم کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جب ملک کی امن و امان کی فورس پر گولی چلائی جاتی ہے اور ایک ایسی فورس پر گولی چلائی جاتی ہے جس کے پاس لاتھیاں اور ٹیر گیس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو ایسے عالم میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کل وزارت داخلہ نے رینجرز کو پولیس کو رینجرز کے مطاعت کیا ہے اور ممکن ہے شام کو میرے اور ممکن کا لفظ میں استعمال کروں اور نورالکادری صاحب کے ان سے دوبارہ مذاکرات ہوں ہم نے جو ان سے مذاکرات کیے تھے جو دسخت کیے تھے ہم اس پہ قائم ہیں لیکن جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جیٹی روڈ کھول دیں گے اور اپنے مرکز کو واپس جائیں گے جس کا ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ابھی تک کوئی مسئلہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اگر شام کو اگر میں کہہ رہا ہوں اگر شام کو ہمارے پھر ان لوگوں سے مذاکرات ہوتے ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے تو آپ کو صورتحال سے اگاہ کیا جائے گا لیکن پرائم نیسٹر شاید کل خطاب کریں قوم سے یا پرسوں کریں یہ ان کی صواب دید ہے کہ کس وقت کل کرتے ہیں یا شاید کل ہی کریں یا پرسوں کریں اور وہ ساری صورتحال کیونکہ وہ بہتر طور پر ساری صورتحال کا حالات حاضرہ قوم کے سامنے پیش کریں گے اور ان کا نیرٹیو ہی جو ہوگا ان کی جو تقریر ہوگی وہی ساری حکومت کا نیرٹیو ہوگا موسیقی